اسلام علیکم ایون ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عروض فخر شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز پلپنڈی میں جماعت اسلامی کے دھرنے کا چوتھا دن حکومت اور جماعت اسلامی کے دمیان مذاکرات کا دوسرا دور آج وزارت حضانہ تابعنائی اور ایف بی آر پر مشتمل کمیٹی بات کرے گی حکومتی کمیٹی نے مطالبات کی تائید کر دی حافظ نیم اور احمان نے کہا ایپی پیس سے محایدے غیر قانونی ہیں کپیسٹی چارجز ٹیکس عمام کیوں دے ملک دشمن محایدوں کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے لاہور میں خواتین کرکنوں کو روکنے پر بڑا دھرنا شروع ہو چکا مزید کہا حکومت ایسے دمات کر کے حالات خراب نہ کرے راورپنڈی دھرنے میں شرکت کے لیے جانے سے کیوں رکا لاہور جماعت اسلامی کی خواتین کا ملتان روڈ پر دھرنا صحافی ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے از خود نوٹس سپریم کورٹ نے مقدمہ پانچ رکنی بنچ کے سامنے مقرر کرنے کے لیے فائل کمیٹی کو ارسال کر دیا جسٹیس منصور نے کہا کیا کینیا کی عدالت سے کوئی پیسلہ آیا ہے پیسلہ آ چکا قانونی معاملت کا مسودہ تیار کر لیا اٹانی جنرل نے کہا مسودہ کابینہ کے آئندہ اجلاس میں منظور ہو جائے گا اسلامباد ہائی کورٹ میں الیکشن ٹربیونل تبدیلی کے خلاف درخواست پر وکلا کے دلائل مکمل چیف جسٹیس نے کہا فیصلہ وحفوظ نہیں ویٹ پر آرڈر ہے کوشش ہوگی ایک دو دن میں فیصلہ سنا دیا جائے اور توشہ خانہ کا نیا ریفرنس بانی پی ٹی آئی اہلیہ کے خلاف سمات آج منظمان کو چار روز جسمانی ریمانٹ مکمل ہونے پر عدالت پیش کیا جائے گا نیاب کی جانت سے منظمان کے مزید جسمانی ریمانٹ کی صدا کا امکان نیو سٹوڈیو سے پھر وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈریٹس کے لیے دیکھتے رہیے اے ورن ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر